السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ میرا سوال یہ ہے کہ جو سخس ہمیشہ سفر ہی میں رہتے ہیں پورے سال مہینوں چوبیس گھنٹے سفر ہی میں رہتے ہیں کیا وہ قصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور قصر کی نماز کے ساتھ سنت بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں بھائیز آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں رہتا ہے مستقل سفر میں رہتا ہے تو کیا کرے گا کیا وہ ہمیشہ قصر ہی کرے گا یا نمازوں کو پوری پڑھے گا تو دیکھیں چوبیس گھنٹہ تو کوئی سفر میں نہیں رہتا ہے اللہ ایک ہی کبھی کبھی رہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سفر ختم ہوتا اور اپنی رہائش گاہ پہ واپس آتا ہے کہیں تو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں وہ رہتا ہے تو جب وہ اپنے ٹھکانے پہ واپس آئے گا اپنے گھر پہ آئے گا اگرچہ دین بھر سفر کر رہا ہے دین بھر تو دین بھر سفر کر رہا ہے تو وہ قصر کرے گا جب اپنی ٹھکانے پہ واپس آ جائے گا تو وہاں نماز کو پوری پڑھے گا اور اگر کوئی آدمی مستقل سفر میں لگا ہوا ہو تو جب جب وہ سفر کی حالت میں ہوگا چاہے مسلسل سفر ہی میں کیوں نہ ہو تو اس کے لئے یہ رخصت موجود ہے کہ وہ نمازوں کو قصر کرے گا اس رخصت کو ہم ختم نہیں کر سکتے قرآن و حدیث میں مسافر کے لئے جو رخصت دی گئی ہے وہ عام ہے کسی طرح کا بھی مسافر ہو اس کو یہ شامل ہے اور ہمارے پاس حد بندی کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جو لمبا سفر کر رہا ہے بہت زیادہ دن تک سفر میں ہے تو اس سے اس رخصت کو چھن لیا جائے کہ نمازوں کو قصر وہ نہیں کر سکتا ہے تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو جب قرآن و حدیث میں سفر کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے چھوٹا سفر ہو یا بڑا سفر ہو ایک آدمی بہت لمبی مدت تک سفر کر رہا ہے ایک دو دن کا سفر کر رہا ہے ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب تک سفر میں رہے گا جب تک وہ قصر کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور جو نفل نماز کا مسئلہ ہے تو عام طور سے نوافل سفر میں نہیں پڑی جاتی ہے البتہ یہ جو ویتر کا مسئلہ ہے یا پھر یہ کہ جو فجر کی سنتوں کا مسئلہ ہے تو ان نوافل کو سفر میں پڑھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عام طور سے سفر میں قصر پر اکتفاق یہ آتا ہے نوافل نہیں پڑھی جاتی ہے بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اگر آدمی جب تک سفر کی حالت میں ہوگا تو قصر کی جو رخصت ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ سفر اس کا لمبا ہوگا ہے اس لئے وہ قصر نہیں کرے گا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں